بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو ابگار سکور پڑھائیں گے کہ ابگار سکور کیا ہے اور انشاء اللہ امید ہے کہ اس ویڈیو کے بعد ابگار سکور کے بارے میں آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو ابگار سکور کے حوالے سے کون کون سے سوال ہے جب ہم ابگار سکور کی بات کریں تو وہ ہمارے ذہن میں آتے ہیں اس میں کچھ میں نے یہاں پہ منشن کیا ہے کہ What is ابگار سکور ابگار سکور بسکلی ہے کیا چیز Who is the founder of ابگار ابگار سکور کو فرس ٹائم کس نے فارد دریافتیا کس نے یہ سجیشن دی کس نے یہ تیبلپ کیا کہ ابگار سکور بھی ایک ایسا ٹول ہے جس پہ ہم ہلتھ کنڈیشن کو اسیس کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے What are the components of ابگار ابگار کے components کون کون سے ہیں وہ بھی ہم پڑھیں گے What is the scoring criteria of ابگار ابگار کے لیے جب ہم ابگار کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ہم کچھ scoring دیتے ہیں جس پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آیا یہ جو پیشنٹ ہے یہ complete well being کے ساتھ ہے یا observation کی ریڈ ہے یا treatment کی طرف یہ پیشنٹ جا سکتا ہے تو وہ کچھ scores ہے جس کے اوپر ہم اس کو identify کرتے ہیں Why we check ابگار score ہم ابگار score چیک کیوں کرتے ہیں ایک کام جب ہم کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نکوئی ریشنل تو ضرور ہوتا ہے کہ کیوں یہ کام میں نے کرنا ہے تو میں نے کیوں کرنا ہے تو ابگار score اگر ہم چیک کرتے ہیں تو ہم کیوں چیک کرتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کچھ questions ہیں جو کہ انشاءاللہ جب ہم آگے جائیں گے اس سیشن کے اندر تو مزید بھی آپ کو وہ clear ہو جائیں گے تو آئیے چلتے ہیں ابگار score کی طرف تو جیسے ہم نے بات کی ابگار score کے حوالے سے what is ابگار score ابگار score کیا چیز ہیں rapid test or tool ایک rapid test ہے test بھی بول سکتے ہیں یا tool بھی بول سکتے ہیں to assist the health condition of a newborn baby soon after birth ابگار score ایک test بھی ہے پول سکتے ہیں یا ایک tool ہے جو کہ new born جتنے بھی بچے ہوتے ہیں جیسے یہ بچہ ڈیلیور ہوتا ہے تو ڈیلیور ہونے کے بعد ہم بچے کا ابگار score چیک کرتے ہیں ابگار score چیک کرنے کا purpose کیا ہے اس کے پیچھے rational کیا ہے reason کیا ہے کہ ہم ابگار score چیک کرتے ہیں اس میں ہم دو چیزیں دیکھتے ہیں نمبر ایک جب ہم دو نفعہ ابگار score چیک کرتے ہیں آگے ہم بات کریں گے اس کے حوالے سے مگر دو چیزیں یہ اس میں ہم چیک کرتے ہیں کہ بی بی جب ماں کے پیٹ میں تھا تو وہاں پہ انوارمنٹ کچھ الگ تھا اب بی بی جب ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو باہر کا انوارمنٹ کچھ الگ ہے جب ہم ابگار score چیک کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ انٹرنل انوارمنٹ میں اور ایکسٹرنل انوارمنٹ میں اس میں کیا ڈیپیڈنس ہے بچہ اسی انوارمنٹ کے ساتھ یوں اس کی برٹنگ پروسس ہے یوں ڈیلیوری پروسس ہے بچہ نے اس کو کیسے ہندل کیا بچے کی ہیلتھ کنڈیشن کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم مطلب پیداش کے پانچ منٹ پر مطلب پیداش کے پانچ منٹ پر یہ دو ٹائمنگ ہیں جس میں ہم ڈیپ گار score چیک کرتے ہیں پانچ منٹ پر اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے کا پانچ منٹ پر تو ہم نے دیکھ دیا کہ اس کا جو ڈیلیوری پروسس ہے یا جو برٹنگ پروسس ہے وہ بچے نے کیسے ہندل کیا بچہ کس کنڈیشن میں باہر آیا اور پانچ منٹ پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ باہر کے انوارمنٹ کے ساتھ کیسے ایڈیسٹ کر رہے ہیں اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوا تو بچے کی کنڈیشن کیا تھی اور ابھی جب وہ اس دنیا میں آیا وہ اس انوارمنٹ میں آیا تو اس انوارمنٹ میں آنے کے بعد بچے کے بوڈی کے اندر یا بچے کے مختلف سسٹمز کے اوبر اس انوارمنٹ کا کیا افیکٹ پڑھ رہا ہے بچہ اس چیز کو افورڈ کر رہا ہے یا بچے کی کنڈیشن ورس ہوتی جا رہی ہے تو اس حساب سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ بچے کی کنڈیشن کیا ہے تو ابگار سکور اگر سمپل الفاظ میں بات کریں تو ابگار سکور ایک ٹیسٹ ہے جو کہ سون افتر آفٹر برت ہم کرتے ہیں ان فسٹ منٹ ان ان فیٹ منٹ جو ہم کرتے ہیں بچے کی فیزیکل کنڈیشن کو اسس کرنے کے لیے بچے کے بوڈی کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں جس کو ہم چیک کر رہے ہیں بچے کی کنڈیشن کو چیک کر رہے ہیں بچہ نارمل ہے یا بچے کو کوئی اٹینشن کی نیڈ ہے ابزرویشن کی نیڈ ہے یا بچے کو بھی اکل ریپڈ ٹریٹمنٹ کی طرف لے کے جانا چاہیے تو یہ چیزیں ہم ابگار سکور کے اوپر اسس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے بات کی تھی یہ فاؤنڈر کی کہ ابگار سکور کو فرس ٹائم کب اور کس نے جو ہے وہ پیش کیا کس کی محنت ہے اس کے بیچے تو وہ ہے ویرجینیا ابگار ویرجینیا ابگار ایک گائنکالوجسٹ انیستیزیولوجسٹ تھی جو کی جتنے بھی گائنی یا آپس کے جو پیشنٹ ان کی انیستیزیولوجسٹ تھی وہ تو انہوں نے فرس ٹائم اس چیز کو جو ہے وہ پیش کیا نائنٹین ففٹی تری کے اندر اور اس کے بعد سے یہ ورڈ ورڈ دنیا میں جو ہے وہ امپلیمنٹ ہونے شروع اور ابھی بھی ورڈ وائڈ ہی دنیا میں یہ ابگار سکور جو ہے وہ بچوں کا چیک کیا جاتا ہے اس کے بعد وینڈ تو چیک ابگار سکور تو وہ ہم نے بات کی کہ ابگار سکور ہم کب کب چیک کرتے ہیں فرسٹ منٹ آف لائف اینڈ فیفت منٹ آف لائف اور کبھی کبار ریئر کیسز میں وہ ہم دسویں منٹ پہ بھی چیک کرتے ہیں فور ایکزیمپل فرسٹ منٹ میں ہم نے چیک کیا بچہ جو ہے وہ اس ٹائم ہمیں بچے کی کارڈیشن کیا پتا چلا ہے جب بچہ انٹرنل انوارمنٹ سے جب ایکسٹرنل انوارمنٹ میں آیا ماں کے پیٹ سے جب وہ اس دنیا میں تشریف لیکھایا تو اس ٹائم اس کے کنڈیشن کیا تھی کلک منٹ پہ ہم چیک کرتے ہیں کہ آیا بچہ ایکسٹرنل انوارمنٹ میں سروایو کر رہا ہے اس انوارمنٹ کے ساتھ وہ ایڈجسٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں اور ہم کمپیرزن کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں بچہ جو ہے وہ بلکل ٹک ٹک ہے اور بچہ ایکسٹرنل انوارمنٹ کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر رہا ہے اگر کچھ بچوں میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ بچہ پہلے فرس منٹ پہ ابگار سکور ہم نے چیک کیا تو ابھی جب فرس منٹ پہ ابگار سکور چیک کیا تو اس میں ہمیں توڑا سا ڈیفرنز بچے کی ہلٹ کنڈیشن میں ہمیں توڑا سی اڈریشن نظر آتی ہے تو ہم اس کو ابزرویشن پہ رکھیں اور ہم تین منٹ کے بعد جو ہے وہ دوبارہ آن ٹین منٹ آف لائف ہم دوبارہ ابگار سکور چیک کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بچے کو ہم نے کہاں پہ رکھنا ہے بچہ ہیلڈی ہے نارمل ہے بچے کو کسی ابزرویشن یونٹ میں رکھنے کی نیڈ ہے یا بچے کو کسی نائی سیو یا پی آئی سیو نائی سیو سوری بچے کو نائی سیو میں رکھنے کی نیڈ ہے تاکہ اس کا پراؤنٹلی اور بلکل ریپیڈلی اس کی تریپنٹ شروع کی جا سکے اس کے علاوہ کمپونٹس آب ابگار سکور کے کمپونٹس کون کون سے ہے جب ہم ابگار سکور کی بات کرتے ہیں ابگار سکور کو 1500ک کرتے ہیں تو ہم کون کون س کی چیزیں چیک کرتے ہیں یہ اپگار سکور کے اندر ہے اپگار سکور کے کمپوننٹس جو اپگار ہے جس نے اس کو فرس ٹائم پیش کیا تھا اس کا نام بیوری نہیں اپگار تھا اسی اپگار کے اوپر ہی ان کے کمپوننٹس انہوں نے رکھے ہیں تو بات کرتے ہیں یہ آپ کو زبانی یاد ہونے چاہیے اس پہ آپ کو کوئی ابریویشن ہے وہ آپ کو انشاءاللہ بہت آسانی سے یاد ہو جائے گا جب آپ کو یہ ابریویشن یاد ہوگا تو آپ کبھی بھی اپگار سکور نہیں بول سکتے اور آپ کو اپگار سکور یاد کرنے میں کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی تو اپگار سکور کے فائپ کمپوننٹس ہیں جیسے ان کے اپگار سے ہی آپ کو نظر آتے ہیں اے بی جی اے آر اپگار اپگار اے فور اپیرنس جب ہم بات کرتے ہیں بچے کی ہلتھ کنڈیشن چیک کرنے کی تو سب سے پہلے جو ہمارا جو نظر جاتا ہے جو وہ ہے اپیرنس اپیرنس کا مطلبیا ہے کہ سکن کلر ہم سکن کلر دیکھتے ہیں کچھ بچے اگر آپ دیکھتے ہو کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو پیدائش کے بعد нуть کے ہمـ... اور نوز کے لرمیے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں اووراد جو uhqua بلو ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو pink ہوتے ہیں asc кому کو دیکھتے ہیں کہ بچے کا سکن کلر کیا ہے اگر بچہ بچے کا سکین کلر بلکل پینک ہے اور بچہ نانمل ہے تو ہم کہتا ہے کہ اچھا ہم سکورنگ کی بات کر رہے ہیں تو سکورنگ ہم ایسے کرتے ہیں کہ یہ 5 کمپوننٹس ہیں جیسے ہم نے بات کی اے پی جی اے آر اچھا ہر ایک کمپوننٹ کے جیسے اے کے ٹوٹل پوائنٹ جو ہے وہ 2 ہے پی کے بھی 2 ہے جی ٹو اے ٹو اور آر ٹو ٹو ایچ سب کے ٹو ٹو پوائنٹس ہیں تو ٹوٹل سکور ہمارے پاس اگر کا کیا ہے اب اس میں ہم بچے کو جب اسس کرتے ہیں تو پھر ہم سکور دیتے ہیں کہ بچے کا کیا سکور اگر بچے کا سکور سیون انڈ ایباو ہے تو ہم کہتے ہیں یہ بچے بلکل ہیلتی ہے نارمل ہے اور بچہ بچے کو ہم فیرنٹس کو ہینڈوار کرتے ہیں کہ بچے آپ کے بلکل ٹیک ہیں اگر کسی بچے کا اپگار سکور سیون سے نیچوں ہوں پائی فور سیکس اور سیون ہو تو ان ایسے بچوں کو ہم ابزرویشن میں رکھتے ہیں کیونکہ وہ بچے کسی بھی ٹائم جو ہے وہ اپنی ہلتھ کنڈیشن جو ہے وہ لوس کر سکتے ہیں وہ ہلتھ کرسکتے ہیں میں یا جو ہے وہ سیویر کنڈیشن میں جانے کے چانسز ہوتے ہیں تو ایسے بچوں کے اوپر کلوز ابزرویشن کی نیڈ ہوتی ہے اور ایسے بچوں کو ہم پینٹس کو ہینڈوار کرنے کی وجہیں ہلتھ کسی ہلتھ سیٹ اپ میں رکھتے ہیں تاکہ ان کے اوپر ایک پروپر نظر رکھیجے اور بچے کی کنڈیشن جو ہے وہ جب تک بچہ اپنے ناربل رینج کے نہیں آتا رینج کے اندر نہیں آتا تو ایسے بچوں کو ہم ابزرویشن میں رکھتے ہیں اور اگر کسی بچے کا سکور فائب سے نیچے ہے تو ایسے بچے جو ہے وہ تریٹمنٹ کے اوپر چلے جاتے ہیں جیسے اس میں اپسی جان اور بار کی میڈیسن وغیرہ تاکہ بچے کی ہلتھ کنڈیشن جو ہے اس کو بیٹر کیا جا سکیں تو سکورنگ کی ہم نے بات کی ٹو ٹو پوائنٹ سے اگر بچے کا کلر بلکل پینک ہے نارمل ہے تو سکور ملے گا بچے کو ٹو اگر بچے کے ایکسٹریمٹیز کی جب ہم بات کر رہے ہیں بچے کے نیلز توڑے سے بلو ہے یا پام بلو ہے یا بچے کے جو ہے وہ پیروں میں کچھ بلو آپ کو نظر آرہا ہے یا آپ ایرلوپز میں نوز میں یا لپس میں کسی جگہ پر آپ کو لگ رہا ہے کہ بچے کی یہ جو حصہ ہیں یہ بلو ہے مگر بچے کا جو یہ مین پارٹ ہے جو ہم بات کرتے ہیں اپر ٹرنگ کی یا پورے باڑے کی وہ پینک ہے تو اس کو ہم نظر سکور دیں گے ایسے بچوں کو اور اگر کوئی بچہ پورا بلو ایش کلر میں ہے اس کو ہم کہتے ہیں سائنوز تو ایسے پیشنٹس کو پورا سائنوز ہے یا پورا پیل ہے تو ایسے پیشنٹس کو ہم سکور دیتے ہیں زیرو گا اس کے بعد ہے پیپ فیپ اور پلس یا ہارٹ ریٹ بچوں کے ہارٹ ریٹ بچوں کے ہارٹ ریٹ کا اگر بینگ انرس ہمیں بتاؤنے چاہیے کہ ایڈرٹس کے ہارٹ ریٹ الگ ہوتا ہے بچوں کا ہارٹ ریٹ الگ ہوتا ہے نیو نیٹس جو نیو بون ہوتے ہیں ان کا ہارٹ ریٹ ہی بات کریں تو نیو نیٹس میں ہمیں جو ہارٹ ریٹ ملتا ہے وہ نارمالی ٹو ہنڈرڈ تک بھی بچوں کا ہارٹ ریٹ نارمال ہے ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ تک بھی بچوں کا ہارٹ ریٹ نارمال کاؤنٹ کیا جاتا ہے اگر کسی بچے کا ہارٹ ریٹ یعنی دل کی دڑکن ہے تو ہم ایسے بچوں کو سکور کیا رہتے ہیں اور اگر کسی بچے کا ہارٹ ریٹ یا دل کی دڑکن وہ ہنڈرڈ سے نیچے ہیں مطلب سو کے نیچے نیچے آپ نے کاؤنڈ کے لیے بچے کا ہارٹ ریٹ کیوں ہے وہ سیکسٹیز میں بلا سیمنٹیز میں بلا نائنٹیز میں بلا مگر سو سے نیچے تو ایسے بچوں کو ہم سکور دیتے ہیں ہون اور اگر کسی بچے کا بلکل ہارٹ ریٹ نہیں ہے بچہ کو نیچ سے بلکل ہارٹ ریٹ نہیں ہے تو ایسے پیشنٹ کو ہم سکور دیتے ہیں زیرو اس کے بعد گرامیس گرامیس کیا چیز ہے گرامیس یا ریفلیکسس تو بچوں میں یہ چیز تھوڑا سا اس کے لیے ایکسپرٹیز ہونی چاہیئے اور گرامیس لفظ سے کچھ لوگ جو ہے وہ آم ہونے مفتے ہیں کہ بتا نہیں گرامیس کیا چیز ہے اور گرامیس کو اگر ہم دوسرا نام دے تو ہم کہتے ہیں کہ بچے کے ریفلیکسس ہم چک کرتے ہیں ریفلیکسس چک کرنے کے لیے سیمپل سی چیز ہے کہ بچے کو ایک تو ہم پنچ کرتے ہیں ہلکا سا آپ نے پنچ کیا بچے ایریٹیڈ ہو رہا ہے یعنی بچے کا آپ کو ایک ایریٹیبل ریسپونس مل رہا ہے یا نہیں مل رہا پنچ کیا آپ نے بچے کو ہلکی سا پاس کی بچے نے سنیز کیا یا آپ نے او جی پاس کرنے کی کوشش کی بچے نے کف کیا تو اگر ایک بچہ جو کہ آپ کو بلکل کوئی ریسپونس نہیں دے رہا پنچ بھی کر رہے ہو آپ بچے کے ریفلیکسس چک کر رہے ہو آپ گیگ ریفلیکس چک کر رہے ہو آپ انجین ناک میں پاس کر رہے ہو مگر بچہ بلکل کوئی ریسپونس نہیں دے رہا کسی قسم کا آپ کو کوئی مضائمات یا بچے کی جو ہے وہ فیشل ایکسپریشن جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آگے تو ایسے بچوں کو ہم سکور دیتا ہے زیرو ایک بچے کو آپ نے آپ ریفلیکس چک کر رہے ہو اور بچے کا جو ہے وہ کوئی پینچ آپ نے کیا پینچ کرنے پہ بچے کا آپ کو لگا کہ بچہ جو ہے وہ ایک ایریٹیبل ریسپونس مجھے دے رہے ہیں یا آپ نے بچے کو ایجی یا او جی واس کرنے کی کوشش کی یا کوئی بھی ریفلیکس کسی بھی چیز سے آپ نے اگر سٹیمولیٹ کرنے کی کوشش کی تو بچے کا ایک ایریٹیبل ریفلیکس آپ کو مل رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ بچہ کونسے سکور میں جائے گا وہ بہت اچھا نہیں ہے مگر آپ کو پھر بھی لگ رہا ہے کہ بچے کی ایکسپریشن جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے یا بچہ کف کر رہا ہے یا سنیس کر رہا ہے اگر ایک بچے بلکل نارمل ہے وہ ایریٹیبل ہے آپ نے اس کو پھنچ کیا اس پر وہ رونے لگ گیا آپ نے اس کو اینجی او جی پاس کرنے کی کوشش کیا آپ نے کوئی بھی ریفلیکس سٹیمولیٹ کرنے کی کوشش کی اور بچے بلکل ایلرڈ ہے اور بلکل پروپر ریسپونس دے رہا ہے تو اس کو ہم کیا سکور لیں گے اگر ایکٹیوٹی اور مسل ٹون یہ ہے کہ اگر ایک بچے کو آپ نے حمومن آپ نے بچے دیکھاؤں گے بچہ جب بھی لٹ ہوتا ہے جو نیو برن بچے ہوتے ہیں ان کی ہینڈ فلیکس ہوتے ہیں اگر ایسے ان کے ہینڈز کو جا ہے بہت سٹریٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو بچے کا ہاتھ آپ نے سٹریٹ کر دیکھا بچے کا ہتھ پھر وہ پس چلے آگے یا بچہ ہتھ پیر مار رہا ہے پیر بھی چلا رہا ہے ہاتھ بھی چلا رہا ہے تو اگر بچہ ہتھ پیر چلا رہا ہے اور اس کے جو وہ پوزیشن یہ ہے اور آپ اس کو سٹریٹ کر رہا ہے پھر وہ دوبارہ سہے تو آپ کو مسلز کارے تو آپ کو نظر آ رہی ہے تو ایسے پیشنٹ کو سپور ملے گا اگر آپ نے بچے کو اسیس کرنے کے دوران بچے کا مسل ٹون آپ چک کر رہے ہیں اور آپ نے بچے کو بچے کے ہاتھ ایسے اور آپ نے اس کو سیدھا کیا تو وہ سیدھا ہی پڑھے رہے ہیں وہ دوبارہ نہیں اٹھا رہے ہیں یا بچے کے ہنڈ سٹریٹ ہے آپ نے یوں کی اور وہ ایسے ہی ہے وہ سٹریٹ نہیں کروا رہا ہے یا اس کے جو ہے وہ لوہر لنکی مومنٹ نہیں ہے یا مومنٹ ہے مگر بلکل ہلکی سی ہے تو ایسے کنڈیشن میں ہم سکور دیں گے پیشنٹ کو اور اگر بلکل ٹلوپی بچہ ہے بلکل کوئی ہے تو کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ ریسپونس نہیں ہے بس پڑا ہوا ہے نہ اس کے ہاتھ چل رہے ہیں نہ اس کے پیر چل رہے ہیں بس اپنی ایک جگہ پہ ساکت جو ہے وہ ایک سٹریٹک پوزیشن میں ہیں تو ایسے کنڈیشن میں ہم سکور دیتے ہیں زیرو اور لانسٹ میں ہے ریسپاریشن آر فور ریسپاریشن یا بریتنگ پیٹرن تو بریتنگ پیٹرن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک بچہ بلکل بریت ہی نہیں کر رہا بلکل بریتنگ نہیں ہے تو ایسے پیشن میں بلکل بریتنگ ایبسنٹ ہے زیرو سکور اگر بریتنگ ہیں مگر بریتنگ ایفرٹس جو ہے وہ اس کی شیلو بریت ہے یا ایرگولر بریتنگ ہے بریتنگ پیٹرن آپ کو نارمال نہیں لگ رہا بچہ ایک سانس لے رہا ہے پھر خاموش ہو جاتا ہے سانس لینا بھول جاتا ہے عمومن بچوں میں ہم نے اس چیز کو نوٹس کیا ہے بچے نے سانس لیا پھر سانس لینا ہی بھولیا تو ایسے پیشن میں یا سانس دو تین سانس جلدی جلدی دی پھر اس کے بعد بیچ میں ایک گیپ آیا پھر اس کے بعد گیپ کے بعد پھر بچے نے سانس لیا تو ایسے پیٹرن میں ہم پیشن کو دیتے ہیں اور اگر بچے کا پیٹرن بیلکل نارمل ہے وہ بیلکل نارمل سانس لے رہا ہے جو بچوں کے ریسپیریٹری ریٹ ہوتا ہے یا جو بچے میں لگ رہا ہے کہ بچے کریگولر سیکنس میں جو ہے وہ سانس لے رہا ہے تو ایسے کانڈیٹرن میں ہم اس کو سکور دیں گے سکورنگ کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ ہم مختلف پیشنٹ چیک کرتے ہیں اور مختلف پیشنٹ اسیس کرنے کے بعد ہم ان کو سکورنگ دیتے ہیں تو سکورنگ ہم کس طریقے سے دیں گے یہ دیکھ ٹیبل کے ذریعے سے فور اگزینپل میں آپ کو 3 اور 5 اب ہم بات کرتے ہیں انگار سکور کی جیسے ہم نے پہلے بات کی کے فور اپیرنس ملس 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 پانچی سے ہوگی پانچ کم پنل سوگے اب ملس 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 پیشنٹ کا یہ ایسا بلکل پینک ہے جو پیشنٹ کی گردن اور یہ چیزٹ اور ایڈومن اور یہ بلکل تائز یہ بلکل پینک ہے مگر بچے کے پامس بلو ہے بچے کے ایر لپس یا ایر آنڈ دا لپس یہ ایریا بلو ہے تو ایسے پیشنٹ کو ہم کتنا سکور دیں گے ہم نے باپ کی تھی کہ اگر بلکل پور آل دیں گے تو سکور ہے اگر ایکسٹریمٹیز یا کسی بھی ایریا میں کوئی بلویش کل ڈیسکلریٹن ہے ون سکور ہے تو ایسے پیشنٹ کو ہم دیں گے ون سکور اس کے بعد پلس ہم پلس کی بات کر رہے ہیں پیشنٹ کا ہرٹ ریڈ میں نے چیک کیا فور ون منٹ اور ون منٹ کے بعد مجھے پیشنٹ کا ہرٹ ریڈ بل رہا ہے ون ٹوئنٹی تو ون ٹوئنٹی کا کیا سکور آئے گا کیونکہ یہ سے ہم نے بات کی اگر ہنڈرڈ سے ایباو ہے تو ٹو سکور ہے ہنڈرڈ سے بلو ہے تو ون سکور ہے اور اگر بلکل ہرٹ ریڈ ایبسنٹ ہے تو زیرو سکور ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے گرامیس گرامیس پہ پیشنٹ کو میں نے پینچ کیا بچے کو میں نے پینچ جی مختلف جو ہے وہ ریفلیکس جو ہے وہ سٹیمیلیٹ کرنے کی کوشش کی بچے کی کچھ بھی ریفلیکس یا ریسپونس یا ایررٹیبل ریسپونس مجھے نہیں ملا اس کنڈیشن میں ہم بچے کو سکور دیں گے زیرو اس کے بعد ایکٹیویٹی ایکٹیویٹی میں ہم نے بات کی مسل ٹون کی مسل ٹون بچے کا جب میں نے چیک کیا تو بچہ پیر بھی چلا رہے ہینڈ بھی چلا رہے ریسپونس بہت اچھا آ رہے تو اس کنڈیشن میں ہم بچے کو سکور دیں گے ریسپائریشن بچے کا ریسپائریشن چیک کرنے پہ مجھے ملا کہ بچے کا سانس بچے سانس تو لے رہا ہے مگر بیچ میں ایک ایپسنس آ رہی ہے بچہ سانس لے رہا ہے کچھ ایک ٹائم انٹرول کے لیے بچہ جو ہے وہ بلکل سمنس نہیں لے پا رہا ہے پھر اس کے بعد اچانک سے وہ سانس لینا شروع کرتے ہیں اس کنڈیشن میں ہم بچے کو لیں گے اس بچے کا ٹوٹل سکور ہمارے پاس کیا رہا ہے ون ٹو 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 two five or six six out of ten یہ بچے کا ہمارے پاس گیا اور تو رہے ابھی ہم اس کو ڈیٹرنمائن کریں گے کہ بچے یا بچہ بلکل ہیلدی بچہ ہیں یا اس بچے کو ابزرویشن میں رکھ کے اس کی کنڈیشن کو مزید اپنو کی جا سکتی ہیں یا اس بچے کو آہ آ UM ڈوس پاٹ ٹریٹمنٹ کے لیے موف کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو ہم کسی ہیلپ کیئر کے اندر ٹریٹمنٹ میں ٹریٹمنٹ کے اوپر اس کو رکھے تاکہ اس کی کنڈیشن بہتر ہو سکے تو سے میں سے اباؤ نہیں ہم نے بات کی اگر بچہ سے سیون سے اباو گار سکور میں آتا ہے تو ہم کہتا ہے کہ پیشنٹ is well and good مگر یہ سیون سے ملو ہے اور فائب سے اباو ہے تو اس کو ہم ہاسپٹل میں رکھیں گے تاکہ اس کی اپزرویشن میں رکھیں اس کی مختلف کیوں ہے وہ چیزیں دیکھ ہی جا سکے اور پیشنٹ کا اگر کنڈیشن ورس ہو رہا ہے تو اس کو ٹریٹمنٹ کی اوپر لیا جا سکے تو اس پیشنٹ کو اپزرویشن کی نیڈ ہے ہم اپزرویشن پر رکھیں گی اس پیشنٹ کو تو یہ تھا ابگار سکور ابھی جنڈی جنڈی ایک کوولیو کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنا سیشن جو ہے وہ کنڈیوڈ کرتے ہیں آخری کنڈیوڈین کی طرف جا رہے ہیں اچھا سب سے پہلے ہم نے بات کی ابگار سکور کیا چیز ہے ایک ریفرڈ ٹول ہے اور اسیسنگ اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کب کب چک کرتے ہیں ایٹھ پر فرسٹ پر فرسٹ پر فرسٹ ہم نے بات کیا چیز ہے اچھا اسے پہلے اس کو پیشنٹ کیا چکر اس نے یاد کیا چا تو ایفگار سکور کے کمپونٹس کون کون سے ہیں اے پی جی اے آر اے فور جی ازور людہ کون زیادی قید вам نور جی اس فورت هاتين جی اس فور شرمیز مسل ٹون اور ریسپائیرشن اور بریتن تو انشاءاللہ امید ہے کہ ابگار سکور آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا اور نیکس ٹائم انشاءاللہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے مگر پھر وہی بات کی اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا اور بل کے آئیکن پر پریس نہیں کیا تو آپ ہمارے مزید لیکچرز مس کر سکتے ہیں اس لیے بہتر ہے کہ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن پر ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو پتا چل سکیں اب تک کے لیے اللہ حافظ